اسلام علیکم یہ ہے جی یورو کا چارٹ یورو میں کل اچھی سیلنگ آئی اور یورو تقریباً 433 کے آس پاس کے لو بنانے کے بعد پھر حال 453 کے آس پاس چل رہا ہے تو یورو میں آج ہمارے کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یورو میں آج ہماری ریزسٹنس رہے گی چار سو پچاسی کی اگر یورو چار سو پچاسی بریک کرتا ہے تو پائنچ سو بیس پائنچ سو پچاس اور پائنچ سو ستر تک جا سکتا ہے سپورٹ ہے یورو میں آج ہماری چار سو کی چار سو کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں چار سو دس کا بھی اگر اس کو بریک کرتا ہے یورو تو تین سو اسسی اور تین سو پچاس تک جا سکتا ہے فلحال انٹرڈے کے لحاظ سے جو یورو کا ٹرینڈ ہے وہ وی کی چل رہا ہے یہ ہے جی پاؤنڈ اس میں بھی کل اچھی سیلنگ آئی اور تقریباً اس نے اکیس اوہ کیا سپاس کے ہی لوگ بنایا ہے تو اس میں آج ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پاؤنڈ میں آج ہماری ریزسٹنس رہے گی اگر پاؤنڈ اکیس پجتر بریک کرتا ہے تو پاؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائیس پاندرہ بائیس پچاس اور بائیس ستر تک پھر پٹا سکتا ہے پان ادر سائیڈ جو ہماری سپورٹ رہے گی پاؤنڈ میں آج وہ رہے گی بیس نوے کی اگر پاؤنڈ بیس نوے بریک کرتا ہے تو بیس ستر بیس چالیس اور انیس نوے کی طرف بھی جا سکتا ہے فیلحال انٹر ڈے کی لحاظ سے پاؤنڈ کا ٹرینڈ بھی وی کی چل رہا ہے یہ ہے جی یوجے ایک سو چھتیس چالیس کے آس پاس چل رہا ہے کل اس نے چوبیس ایرز کے ہائپ بنائے تقریباً ایک سو سینتیس کے یعنی کہ چوبیس سال کے بعد یہ لیول ہمیں یوجے میں دیکھنے میں آیا ہے تو آج یوجے میں ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ریزسٹنس آج یوجے میں آج ہماری ایک سو سینتیس کی اگر ایک سو سینتیس بریک کرتا ہے تو ایک سو سینتیس پچاس تک پھر جا سکتا ہے اور ادر سائیڈ جو ہماری سپورٹ رہے گی یوجے میں وہ رہے گی ایک سو پینٹیس اکسی کی اس کے نیچے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو پینٹیس پچاس ایک سو چونٹیس نووے اور ایک سو چونٹیس تیس کی طرف جا سکتا ہے فیلہار انٹرڈے کے لحاظ سے یہ پوزیٹیو زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی اینزیڈی یو ایسٹی باسٹ تیرہ کے آس پاس چل رہا ہے تو اس میں ہمارے آج کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اینڈ اس کا انٹرڈے کے لحاظ سے فیلہار وی کی چل رہا ہے رزیسٹس ہے اس میں ہماری آج باسٹ پچپن کی اور سپورٹ ہے اس میں ہماری آج ایک سٹھ نووے کی ایک سٹھ نووے کے نیچے ایک سٹھ ستر اور میجر سپورٹ ایک سٹھ پچاس تک بھی بھی جا سکتا ہے یہ ہے جی سلور کال 25 کے ہائی بنانے کے بعد ریٹ ریٹ ہوئی اور تقریباً 20-60 کلو بنائے اور فیلہار 20-74 کے آس پاس سلور چل رہی ہے رزیسٹس اس میں آج بھی ہماری انٹیکٹ ہے 21-05 کی اس کے اوپر 21-30 اور 21-50 تک سلور جا سکتی ہے پورٹ ہے ہماری 20-45 کی اس کے نیچے 20-30 اور 20 ڈالر کی طرف جو ہے وہ سلور جا سکتی ہے فیلہار انٹرڈے کے لحاظ سے سلور بھی ویک زون میں چل رہی ہے یہ ہے جو کروڈ آئل کل تقریباً 114 کے آس پاس کس نے ہائی بنائے اس کے بعد ریورس ہوا اور 109 کے لو بنانے کے بعد تقریباً 110 کے آس پاس چل رہا ہے تو اس میں آج ہماری کیا ریزیسٹس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ریزیسٹس ہے اس میں آج 112 کی اس کے اوپر 114 اور 115 50 تک جا سکتا ہے سپورٹ ہے اس میں ہماری 108 کی اس کے نیتے 106 اور 105 کی طرف جا سکتا ہے فیلہار انٹرڈے کے لحاظ سے کروڈ آئل جو ہے وہ بیگ زون میں چل رہا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں بہت شکریہ موسیقی